موسیقی 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 کیا کسی نے سیبوٹاج کیا کوئی میں نہیں سوچتا اگر جہانت ملائیہ سترہ ہزار سے کانگریس کو جیت دلا سکتے ہیں تو انہیں مکھے منتری ہونا چاہیے شبزہ جی کو اسی بقت سویکار کر کے کہ ایک جہانت ملائیہ سترہ ہزار سے کانگریس کے امیدوار کو جیتا سکتا ہے تو سب کو بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پندرے منتری بنے لگے تھے جو دھنبال لگا تھا جو پولیس پرشاسن تھی جو پرشاسن تھی جو الیکشن کمیشن تھی اس سب سے ہمارا مقابلہ تھا ان کے دباب سے ہمارا مقابلہ تھا پر دموں کی جنتہ نے اس سب کا مقابلہ کیا ہمارے کانگریس پریبار کے سدسوں نے ان سب سے مقابلہ کیا یہ انت میں پریام ہے اس چناب کا کمالا جی ووٹنگ سے ایک دن پہلے میں آپ کے ساتھ انٹریو کر رہا تھا دو دن پہلے تو ایک گاڑیوں میں بہت سارے نوٹ برامت ہوئے تو آپ نے آروپ لگایا تھا کہ یہ مدر پردیش کے جو منتری ہیں اور شیورات جی کے جو سب سے چاہیتے منتری ہیں ان کی گاڑی سے پکڑا گیا پیسہ ہے بھوپیدر سنگھ کا نام آپ نے لے جاتا ہے آپ نے میرے سامنے وہاں پر کلیکٹر اور ایس پی سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ یہ انیائے ہو رہا گلت ہو رہا ہے اور یہ سب چلنا نہیں چاہیے کیونکہ جنتہ سب دیکھ رہی ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ دھنبل باہو بل سنگھیا بل منتری بل اور کینڈر کا بل سب کچھ ایک طرف تھا اور کملناتھ اکیلے لڑ رہے تھے تو یہ جیت کہیں سیمیلیارٹی تو نہیں ہے کہ ایک طرف دیدی اور ایک طرف کملناتھ سنجے گاندھی کے سپاہ سالار دیکھیں سیمیلیارٹی میں نہیں کہنا چاہتا میں تو شرے دینا چاہتا ہوں دموں کی جنتہ کو یہ صحیح ہے دھنبل آپ تھے میرے ساتھ اس سمیں کسی اور مشہ میں اور گاڑیاں پکڑی گئی اگر یہ کاؤنگریس کی گاڑی ہوتی پولیس پکڑ لیتی پولیس تو اس گاڑی کو بھگا لے گئی دھنبل پرشاسنبل ہر پرکار کا بل کا انہوں نے اپیوک کیا سترے منتری یہ سب کر کے دموں کی جنتہ نے انہیں موت اور جواب دیا اور اس بات کی خوشی ہے اور یہ میں مدد پردیش کے ہر مدداتا کو کہنا چاہتا ہوں کہ دموں کے مدداتا انہوں نے سچائی پہچانی سچائی اپنائی اور سچائی کا ساتھ دیا انہوں نے کاؤنگریس کا ساتھ دیا یا کملنات کا ساتھ دیا یہ بات میں آتی ہے بات پہلے آتی ہے بات کی انہوں نے سچائی کا ساتھ دیا کملنات جی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے آپ کو ریلیٹ نہیں کریں گے لیکن مجھے یاد ہے میں راجنیتی کو پڑھنے والا ہوں میں شاید میری تب عمر میں پیدا بھی نہیں ہوا جب سے آپ راجنیتی کر رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس کاؤنگریس کی نیتری کو بنا کر آپ یوہ کاؤنگریس میں لائے تھے اس کا نام ہے ممتاب اینر جی اور وہ ممتاب اینر جی پردان منتری کی جو ٹیم 11 اگر میں کہوں پردان منتری گرہ منتری بی جے پی اردھیاکش اس کے علاوہ تمام کے اندر کے منتری بڑے بڑے منتری وہاں پہنچے اور آروپ یہ بھی لگا کہ ان کی ٹیم میں سی بی آئی بھی ہے ای ڈی بھی ہے انکرم ٹیکس بھی ہے سب کچھ ان کے ساتھ ہے اور جو گھر کے بھیدی تھے جو دیدی کے لنکا ڈھانا چاہتے تھے وہ بھی ساتھ تھے تو وہ چھترانی یا وہ رانی ممتا دیدی بنگال میں دیدی دیش میں دادا اس دیدی کو دنٹا نے 3 4 مجورٹی دے دی ایک پیسے فٹبال کھیل کے سب کو ہرا دیا خوش تو آپ بہت ہوں گے میں بہت خوش ہوں کیوں میرے بہت پرانے سنبندے ممتا جی سے میری ممتا سے بات ہوئی میں نے چناپ کی بات ان کو ودای دی ہم نے انہیں باتیں یاد کری پرانی باتیں یاد کری اور انہوں نے کہا میں شپت لے لوں میں نے ان کو مدی پردیش میں آمنترت کیا ہے کہ یہ مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کے آکے کھلاسہ کریں ان کے پھول کھولیں کس طرح کتے نوٹس سی بی آئی ای ڈی انکم ٹیکس میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب سے یہ چناپ کی گوشنا ہوئی تھی اور اس سے ایک مہینے پہلے کتے سی بی آئی کتی ای ڈی کتی انکم ٹیکس لگی آج اس کا سہرہ لینا پڑھا ہے کیا یہ ہمارا پہلے تنت اس حد تک پہنچ گیا ہے یہ دواب کی راج نہیں تھی دو سو پار امیت شاہ ہر سبا میں بولے دو سو پار دو سو پار یہ تو اسی پار نہیں کر پائے اور دو سو پار کی بات کر رہے ہے کھلا ہو بے کہہ رہے تھے کھلا ہو بے اچھی بات ہے ان کا پریبارتن ہو بے کھلا ہو بے کھلا ہو بے کھلا ہو بے اب کھلا ہو بے شروع ہونے والا ہے کی صحیح بات تو یہ ہے کل آٹھ سو بائیس سیٹیں اس چنام میں تھی پی جے پی کو کتی ملی کتی سیٹیں بی جے بی کو ملی آٹھ سو بائیس سیٹیں جو اس چنام میں تھی پانچ راجوں میں بی جے پی کو ایک سو چالیس سیٹیں ملی لگ بھک سترہ پرتیشت سیٹیں ملی تو کھیلا تو ہو ہی گیا کھیلا شروع ہے کھیلا ہو بے اور جس پرکار کی بھاشن مودی جی نے دیئے ہمارے پردان منتری ہے ہم سب ان کا آدھر پردان منتری کے روپ میں کرتے ہیں مودی جی الگ چہرہ ہے ہمارے پردان منتری کا ایک الگ پد ہے ہم پردان منتری کے پد کا آدھر کرتے ہیں وہ باج پائی جی ہوئیں کوئی پردان منتری ہوئیں کوئی مکھے منتری ہوئیں ہم اس پد کا آدھر کرتے ہیں پر جس پرکار کے گھنونے بھاشن میں سوتا ہوں وہ وش میں کوئی پردان منتری نے نہیں دیئے کوئی راشتہ پتی نے نہیں دیئے یہ بنگال کی جنتہ نے اسے اسویکار کیا اتنی قراری ہار سب بل کا اپیوگ کیا ایسا کوئی بل نہیں بچا تھا جس کا اپیوگ بھارتی جنتہ پارٹی نے کیا آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے خود چینل نے دکھایا کی کتے جھنڈے کتے بینر کتے رنگ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہرک سبا میں کتے پھول اور یہ سب کووڈ میں ہمارا سکول بند ہو سکتے ہیں ہمارے کولیج بند ہو سکتے ہیں اگزام بند ہو سکتے ہیں پر یہ ریلی بند نہیں ہو سکتی تھی بند ہو سکتے ہیں لیکن کملا جی کو بی جے پی کا دعوہ تھا دو مائی دیدھی گئی لیکن دیدھی پھر آگئی اس کے علاوہ دھی دیدھی اور دیدھی پھر ودان مطلی نے کہا کہ دیدھی تمہاری اسکوٹر ناندی گرام میں گرے گی حالہ کہ ناندی گرام میں ان کی سیٹ گئی ممتاب اینرڈی کا 3-4 majority سے آنا اتنی بڑی majority لانا اتنی طاقت کہنس پرین نے جھوکی تھی ترے بڑے بڑے آپ کے یا یا ہمارے پردیش کے ہی کلاش وجہ برگی پرباری محسط شیف تھے دعویٰ کر رہے تھے کی دیدی گئی میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ آنے والے سمجھے کے لیے کہ بپکش بھلے ہی اپنے آپ کو کمزور مان لے کانگریس کا خاتہ نہ کھلے کانگریس کئی راجیوں میں اس کا صفایہ ہو جائے لیکن اگر اسطحانی راجنیتی کے چھترپ مجبوط ہیں تو بی جے پی کے لیے چھنتا ہونی چاہیے اور بی جے پی کے لیے اگرم سے کلین سویپ والی استیتی نہیں ہے کہ میدان خالی ہے چاہے جتنے گول کرو دیدی ایک پیر سے گول کر سکتی ہے دیدی نے ایک پیر سے گول کیا ویلچیر پر بیٹھ کے گول کیا ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہے اپنے دیش کے مگداتاؤں یہ ہم نہیں مانے کی وہ آناڑی ہیں ستتر میں انہوں نے اندرہ گانڈی اور سنجے گانڈی کو ہرایا تھا گورنمنٹ گرائی تھی چوراسی میں بی جے پی کے پاس دو سیٹیں تھی دو ہزار چار میں اٹل بیاری باجپائی جہاں لگ بگ بہت سارے لوگ پیار کرتے تھے اٹل بیاری باجپائی جی سے آج موڈی جی سے کوئی پیار نہیں کرتا ان سے ڈڑتے ہیں وہ ان کا رشتہ ہے اٹل جی کے ساتھ جنتہ پریم کرتی تھی سونیا گانڈی جو یہ کہتے تھے یہ بھاری ہے یہ ویدیش کی ہے یہ بولنا نہیں جانتی سب لوگ ششمہ سراج کہتی تھی میں آپ نے مندن کرا لوں گی اوما بارتی کہتی تھی میں مندن کرا لوں گی کوئی کہتا تھا میں نرائی بن جائے ہوں گا سونیا گانڈی جی نے اٹل بیاری جی کو گھر بیٹا دیا یہ بھی ایک سچائی ہے ہمیں یہ سچائی نہیں بھولنی چاہیے ہمارے دیش کے مندات آج اس سے زیادہ سمجھدار ہو گئے یہ انٹرنیٹ کا یہ انٹرنیٹ کا یہ آئی ٹی کا یوگ ہے آج 95% ہمارے جو نوجوان ہیں جو آپ کو گیان دیتے تھے اب وہ آپ کو گیان دے گئے وہ سب انٹرنیٹ سے جو ہیں کمالا جی میں مان لوں کہ دمو آپ کے کھاتے میں گیا ہے دیدی نے بنگال میں سمک سکھا دیا دیدی نے بنگال میں سمک سکھا دیا وہاں ڈی ایم کے آگئی آپ کے ساتھ گڑ بندن کے بعد پودوچیری میں انڈیے نے حاصل کر لیا لیکن جو کھیرل ہے جس پہ آپ داؤن لگا ہوا تھا کھیرل میں تو آپ کا لیفٹس نے آپ کا ایک لڑھا دیا بنگال میں لیفٹ اور کانگریس خالی ہے تو کانگریس کا بندہ ڈھار کیوں ہو رہا ہے دیکھیں بنگال میں ہمارا مقابلہ بی جے پی سے تھا ہمیں ممتہ جی کی چنتہ نہیں تھی ممتہ جیتی بی جے پی ہڑا تھی آج ہمیں بی جے پی مخت کرنا ہے اس لیے جو ہم نے سمجھوٹا کیا کہ بی جے پی مخت ہوگی یہ بات یاد رکھنی ہے ہم نے کیرل میں بام بنتی پارٹیوں کے ساتھ سمجھوٹا کیا کیرل میں کیا بی جے پی کی ایک بھی سیٹ آئی صفر ایک سیٹ بی جے پی کی نہیں آئی کیرل یہ بھی تو آپ بولی ہے اور لیفٹسٹ آگئی جو بی جے پی ویرودی ہے بنگال میں بی جے پی ویرودی دل جیتی پونڈیچری میں یہ الائنس سے جیتے اسام میں کیسے جیتے کیسے نہیں جیتے یہ آگے آنے والا سمجھ بتائے گا اور میں نے تو ہمیشہ کہا ہے کہ آج آوشکتہ ہے کہ ہم ای وی ایم پر پوری جانچ کریں یہ ای وی ایم کا کھیل میں بہت بہت بڑا کھیل ہے یہ یہ جہاں پر جہاں پر آپ جیتے ہیں وہاں ای وی ایم کا کھیل نہیں ہوتا ممتہ بنر جی وہاں ثری فورت مجلوٹی لے کر آ رہے ہیں آپ نے پوری طاقت لگانے والے بی جے پی سرکار کو آپ نے دموں میں سبق سکھا دیا وہاں پر ڈی ایم کے کی سرکار بن گئی آپ کیرل میں چلیے لیفٹ جیت گیا لیکن جہاں پر آپ جیتے ہیں وہاں پر ای وی ایم خراب نہیں ہوتی کیا جہاں آپ کے ساتھی سائیوں کی جیتے ہیں وہاں ای وی ایم خراب نہیں ہوتی ہیں اگر یہ بات یاد دکھ نہیں ہے کہ ان کی رن نیتی کیا ہے ان کی رن نیتی ہے کہ لوک سبہ چناب تک پول نہ کھلے تو اگر کیرل میں ان کی دو سیٹے آ جاتی سب کہتے ہیں کھلا سا کرو ای وی ایم کا کیل ہے اگر دو سیٹے آ جاتی تو یہ کہتے ہیں کچھ نہ آئے نہیں تو پول کھل جاتی بنگال میں ان کے پریاس کی بابجود جو بھی ہوا ہوئے یہ کر نہیں پائے تو یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو صاف بات کہہ رہا ہوں آپ تین سو سیٹے جیتی ہیں بی جے پی آپ مطپت سے جیتی ہیں کون روک رہا آپ کو آپ تو جنتہ کا بوٹ لوٹتے ہیں ہمارا بوٹ نہیں لوٹتے جو آج امریکہ میں ای وی ایم نہیں ہے کیا انہیں سمجھ نہیں ہے پورے یورپ میں فرانس جرمنی ایٹلی جو دیش لے لو یورپ میں نہیں ہے جپان میں ای وی ایم نہیں ہے جو ای وی ایم میں چپ بن کے آتا ہے چپ لگتا ہے اور جو بورڈ لگتا ہے یہ کھانا سے آتا ہے کمالا جی میں دموہ کی اپچناہ کو دموہ کی اپچناہ کو ایک سنکیت مانو کہ یہاں پر جن مدنوں کو آپ نے اٹھایا ہے کہ کوویٹ کے نینتران میں سرکار فیل ہو گئی فائننشل کرائسس ہے اس میں فیل ہو گئی یا جنتہ کی جو دکھتیں ہیں ان کو پورا کرنے میں سرکار فیل ہو گئی تو یہ دموہ کا چناؤ آگے آنے والے چناؤ کے لیے انڈیکیشن مانو میں یہ تو شروعات ہے یہ تو اب ایک اشارہ ہے اب تو تماشا مارے گی جنتہ آج کسان پریشان ہے ان کی پروکیورمنٹ نہیں ہو رہی آج نوجبان بھٹک رہا ہے آج چھوٹا ویپاری پریشان ہے پچھلے ایک سال میں اور پندرہ سال میں ہمارے پردیش کو کہاں گھسیٹا ہے آج یہ نئی جاگروکتا ہمارے مددی پردیش کی مدداتوں میں آئی ہے پندرہ مہینے میرے پاس تھے پندرہ مہینے میں سے ڈائی مہینے لوگ سوا چناؤں میں گئے آپ نے کہا تھا کہ میں خرید فروکتی راجنیت نہیں کروں گا مہراج جائیں تو جائیں سرکار گرے تو گرے لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ کمالنات مددی پردیش کبھی نہیں چھوڑوں گا میرا دل دماغ ہردے مددی پردیش میں بسا ہے آپ کے سہی ہوگی اور ساتھی جو پرانے ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کمالنات سیو کی سٹائل پر کام کرتے ہیں سنجیہ گاندھی کے جو ان کے سٹائل آف ورچنگ تھی جس طرح کا وہ آٹو کریٹک سسٹم تھا ڈکٹیٹر شپ تھی وہ کہیں کمالنات مجھے لگتی تو کوئی لوگ جو ہیں سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے کئی بار آپ کے سہی ہوگی بھی ناراج رہتے ہیں ورودی تو ناراج رہیں گے اور گٹ باجی میں اگر کہیں کہ کمالنات پیسہ نہ لگائے کمالنات کا ہلکاپٹر نہ ہو کمالنات کی مشین نہ جڑے کمالنات پیسہ پمپ نہ کریں تو کانگریس تو تباہ ہو جائے گی بلکل نہیں آج کانگریس پریوار کے ہر سدہ سے میں اتصا ہے ہاں میں سمیں میرے پاس دن میں پورا جوس نکالوں اس 24 گھنٹے کا تو میں کتہ سوتا ہوں میں جانتا ہوں تو میں پورا سمیں دیتا ہوں پر اگر کوئی کہے کہ آپ میرے ساتھ ایک گھنٹے بیٹھ جاؤ میں نہیں بیٹھ سکتا اور نہیں بیٹھوں گا کیونکہ مجھے باقی چیزیں بھی کرنی ہے آج یہ یوگ ہے ایمیل کا واتسائپ کا سب لوگ مجھے سوچنا دیتے ہیں مجھے سب بیٹھ کے دیکھنا ہے سب کو جواب دینا ہے مجھے سب کی بات سننی ہے کوئی مجھے منوپلائز نہیں کر سکتے کسی کی منوپلی میرے اوپر نہیں ہے یہ میں بڑا سپشٹ کہنا چاہتا ہوں میں سب کے ساتھ ہوں اور ہمیں کانگریس کا سوچنا ہے اچھا مہراج چلے گئے دگویجے سنگھ ایک اور راجہ بچے ہوئے دگی راجہ کملنات ایک ادیوک پتی سی او اور سنجیہ گاندھی کے صحیحیوگی اندرہ گاندھی کے پریانکا گاندھی سے بات ہوئی میری سونیا جی سے پریانکا گاندھی جی سے بات ہوئی اور آپ نے کہا ادیوک پتی میں تو پوچھتا ہوں کونسا میرا ادیوگ ہے کوئی نام نشان دے دیجئے میں بھی ادیوک پتی بننا چاہتا ہوں میرا نہ تو کوئی ادیوگ ہے یہ ادیوک پتی کا چھاپ جو آپ لگا دیتے ہیں پتہ نہیں کانسی آپ لے آتے ہیں لیکن آپ کے پیچھے بھی تو آپ کے پیچھے بھی تو انکرپ ٹیکس لگا ہوا تھا سی بی آئی لگی ہوئی تھی آپ کے ہاں سے بھی گھر میں کہہ رہے تھا کہ پیسے آپ کے تگلک روڈ سے آپ کے دشجن پت گئے پھر وہ آپ کے سہیوگیوں کے نام مجھاگر کیے پھر ڈائریاں نکالی گئی چوراؤں سے پہلے یہ تو سب کچھ کریں گے میں ایک بات کہہ سکتا ہوں میرے راجنیتیک جیون میں میرے اوپر کوئی اونگلی نہیں اٹھا سکتا کیا کوئی مدیپیدیش کی جنتہ ہے جو میرے اوپر اونگلی اٹھا سکتی کسی نے میرے اوپر اونگلی نہیں اٹھائی یہ آج راجنیت کرنا چاہ رہے ہیں کی میرے بنگلے سے وہاں گیا پیسہ میرے بنگلے سے وہاں گیا ہاں اگر گیا تو کانگریس پاسچیر گیا کہ بی جے پی نے یہ اتنی بڑی بیلڈنگ بنالی دس کروڑ روپے پتہ نہیں کتنے سو دو سو کروڑ روپے خرچ کر دیئے ہزار کروڑ چھ ہزار کروڑ چھ ہزار کروڑ روپے بنگل میں خرچ کریں کہاں سے آیا کیا انہوں نے ان کے نیتاؤں نے اپنے بی بی کی جیور بیچ کے یہ پیسہ لگایا میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں بی جے پی یہ سب بات کرتی ہے انہوں نے اتنا بڑا آفیس بنایا سات سو کروڑ روپے کا آفیس بنایا دلی میں یہ تو آپ دیکھتے ہیں یہ کہاں سے آیا پیسہ ان اپنے بی بی کے جیور اپنے پتنی کے جیور بیچ کے آیا یہ سب کہنے کی باتیں ہیں یہ راج نیتی ہے تو بی جے پی یہ سب کریں چھ ہزار کروڑ روپے بنگال میں لگائے دس کروڑ بیس کروڑ روپے دموں میں لگائے اور کہے کہ ہم تو بڑے ساف سترے ہیں ہم تو نیتر جیتے ہیں ہم سادے بی 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 کبھی کر لیتے ہیں کمالاندی جو آپ کے ساتھی ساتھ چھڑ گئے سرکار بنا دی شیدہ جی کی وہ کتنے کروڑ میں بکے اب یہ وہ آپ کو بتائیں گے میں اس میں جانا نہیں چاہتا بیٹی ہوئی بات ہے ویسے ریٹ کارڈ کتنا تھا ویسے ریٹ کارڈ تو آپ کو پتا ہوگا ریٹ کارڈ تو آپ کو پتا ہوگا آپ سب جانتے ہیں آپ ادیوک پتی نہیں ہیں لیکن راجن تا تو ہے ادیوک پتی نہیں ہے کمالاندی راجن تا تو ہے میں جانتا ہوں میں کیا ہوں میں نے سنا نہیں کتنے کروڑ کتنے کروڑ کا ریٹ لگا تھا ایک ایک بدہیک کا جو آپ کا ساتھ چھوڑ کے گئے یہ تو بدہیکوں نے خود کہا ہمیں پچیس پچیس کروڑ روپے ملے اور سندھیا جی کو تو اور یہ سعودے کی راجنیتی میں مکہ منتری تھا میں بھی کر سکتا تھا پر میں بھی سعودے کی راجنیتی کر سکتا تھا پر میں مدی پردیش کی پہچان سعودے کی راجنیتی سے سعودے اگر پردیش سے نہیں کرنا چاہتا تھا پہچان نہیں بنانا چاہتا میری جانکاری کے بطابق کمالاندی آپ کو یہ سنکیت دیئے گئے تھے بی جے پی کے بڑے نتاؤں کی طرف سے کہ ہم کو راجی صبح کی سیٹ چاہیے آپ کی سرگار جاتی تو جائے مہراج کو ہم لائیں گے اور راجی صبح کی سیٹ بلائیں گے تو مہراج کو راجی صبح کی سیٹ تو بل گئی وہ تو آپ بھی دے رہے تھے لیکن مہراج کو منتری تو نہیں بنایا کے اندر میں اب مہراج جانے ان کا کام جانے بی جے پی جانے ان کا کام جانے منتری بنائیں گے کیا بنائیں گے ان کو جو چاہے بنا دیں اب ہمیں اس سے کوئی سنبند نہیں ہے لیکن آپ نے ان کو اتنا کچھ دی آپ نے تو زمینیں دے دی ہجاروں ہجار کروڑ کی واپس کر دی کہ سرکار نے کنٹینیو رکھا ہوا ہے اس کے بعد بھی وہ خوش نہیں کر پاتے مہراج کو چاہیے کیا مکہ منتری پات یا کیا مہراجcido اب میں نہیں جانتا ہوں victims ان کی راجنیتی ان کی راجنیتی ہے وہ تو آپ کی کورسی مانگ رہے تھے رہوال رہے تھے اب کرسی بانگ رہے تھے کرسی تو میں دے نہیں سکتا تھا وہ تو رہول گانдی جی دے جس دن رہول گانڈی میں تو کوئی اپلای کر کے اس کرسی میں نہیں آیا تھا میں تو کوئی اپلیکیشن لکھ کے پردیش کا ادھیاکش نہیں بناتا مجھے تو پتا بھی نہیں تھا راہول گاندی جی نے چھے اٹھ مہینے کہا تھا تم جلے جاؤ میں ٹال ٹول رہا تھا کہ میں دلی میں رہا تھا پر جس دن میں نے تیہ کیا راہول گاندی جی نے کہا کہ میں اب تمہیں بھیج رہا ہوں پہلی مائی دو دن ہی ہوئی ہے دو آج اٹھارا کو میں نے مددی پردیش ادھیاکش کا پد سمالا نومیمبر میں چناؤ تھا میرے پاس چار مہینے تھے کانگریس کو میں مضبوطی لانے کا ایک نیا اتصا بننے کا مددی پردیش کی جنتہ نے ہمیں سوئی کار کیا اور ہماری سرکار بنی جو آپ کا بنگلہ ہے سرکاری بنگلہ اس کا پچھلا دروازہ مکہ منتری آواز جانے والی سڑک میں کھلتا ہے لمبے سنگرش کے بعد آپ وہاں پہنچے تھے اور سوا سال اس گھر میں تو شاید آپ ایک سال یا دس مہینی رہ پائے مجھے کوئی امید نہیں ہے مجھے امید ہے کہ ہم مددی پردیش کو صحیح پٹری پر لائیں گی میرا یہ لکش ہے میرا یہ تمنہ ہے کہ میرے راجنیتک جیون کے سماپن کے پہلے میں مددی پردیش کا نام پورے دیش میں اجاگر کروں مددی پردیش کی پہچان بنے مددی پردیش میں نیویش آئے مددی پردیش کی کرشی چھتر میں مضبوطی آئے اور کرشی چھتری ہماری ارث ویوستہ مددی پردیش کی ارث ویوستہ کا آدھار ہے اچھا کمالا جی آپ کی تمنہ کی مددی پردیش جو ہے مددی پردیش دیولپڈ سٹیٹ میں آ جائے آپ کی تمنہ ہے اور آپ کے بڑے بڑے جتنے بھی ہندوستان کے تمام جو سٹال وارڈ ہیں ادیوکپتی ہیں ان سے آپ کی وقتیقت رشتے بھی ہیں اور وہ آپ کے سامنہ نیویش بھی کرنا چاہتے تھے لیکن سرکار آپ کی گئی میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بی جے پی میں ایک بینچمارک سیٹ ہوا تھا میں کوئی دس سال پانچ سال نہیں گنتا میں گنتا ہوں کہ میں نے دن بھر میں کیا کام کیا میں نے کانگریس کو کتہ مضبوط کیا ہمارے کانگریس پریوار کے سدسیوں کو کتہ سنتوشت کیا میں ڈیلی اس کا حساب اپنے اب رات کو لیتا ہوں تو آج کی صدی میں کانگریس سنگٹن کہاں کھڑا ہے بی جے پی اور آر ایس ایس کی مقابلے ہمارا سنگٹن ابھی تک کمزور ہے مجھے کہنے میں کوئی ہمارا مقابلہ بی جے پی سے نہیں ہے بی جے پی کے سنگٹن سے ہے بی جے پی کے دنبل سے ہے اور ہم اس کا مقابلہ کریں گے دنبل سے ہم نہیں کر سکتے پر ہم اپنے سنگٹن سے اپنی بات پہنچائیں گے اور آج کا مدداتہ جیسے میں نے کہا ہے اور بار بار میں کہتا ہوں ہمیں تو کیول اس کا دھیان آکرشت کرنا ہے تو کمالنات جی بہت بہت دھنیواد آپ خوش بہت ہیں اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ بہت مشکلوں سے ایک اچھا سنگٹ برے وقت میں کانگریس کے لیے آیا ہے کیونکہ ستہ آپ کے ہاں سے گئی تھی اور اپچناو میں آپ نے یہ میسج دینے میں کامیابی حاصل کی ہے کہ کمالنات کو کمزور مت آنکنا اور دیدی نے دادا کو ہرا دیا ہے تو وہ بھی آپ کی خوشی کا قرارن ہو سکتا ہے ڈی ایم کے جو آپ کے سیوگی ہیں وہ بھی ستہ میں واپس آگئے ہیں آپ نے جیسے سیٹیں گنائی کہ دیش بھر میں کتنی سیٹیں ملی اس کا ایک آنکڑا دیکھ لیجے تو وہ نمبرز بھی کافی کچھ کہتے ہیں کہیں کھاتا نہیں کھلا بی جی پی کا میٹرومین شردھر کو لال جھنڈی دکھا دی وہاں کی جنتہ نے کیونکہ آپ کتنے بھی اچھے پروفیشنل ہو سکتے ہیں کتنے بھی اچھے آپ بیروکرٹ ہو سکتے ہیں لیکن جنتہ جس کو چونتی ہے وہی سکھ اندر ہوتا ہے پی کے نے کہیں چوناؤں میں پاٹ پڑھایا ہے یا پی کے کی رننیتی پھر کامیاب ہوئی وہ بھی ممتہ دیدک لیے کام ہوئی اب وہ شاید امریندر سنگھ کے سپاس آلار بنیں گے تو کماللہ جی بہت بہت دھنیواد ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح سے جوش کے ساتھ جنتہ کے ساتھ کھڑے رہیں اور ہر وقت ہم ان مودھوں پر جنتہ کے ساتھ کھڑے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا